اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مدرسہ کیا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کے مختلف جواب ہوں گے کوئی کچھ جواب دے گا کوئی کچھ جواب دے گا لیکن میرا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مدرسہ انسان کو ایک اچھے اور ذمہ دار انسان بنانے کی تربیت گاہ ہے مدرسہ انسان کو ایک اچھے اور ذمہ دار انسان بنانے کی تربیت گاہ ہے مدرسے میں بچوں کو ایک اچھا اور ذمہ دار انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو ایک صالح اور خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اب سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا اور ذمہ دار انسان کون ہے تو میرے نزدیک ایک اچھے اور ذمہ دار انسان کے اندر تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے پہلی چیز وہ اپنے مالک حقیقی اپنے پائدہ کرنے والے کے حقوق ادا کرنے والا ہو اپنے پائدہ کرنے والے کو جانتا ہو اس پر ایمان رکھتا ہو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہو نمبر دو وہ جس معاشرے میں رہتا ہے جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود وہ سماجی اقدار اخلاقی اقدار اور معاشرتی اصول کا لحاظ رکھنے والا ہو نمبر تین وہ اپنی ذات کے متعلق بھی باخبر ہو اپنی ذات کے متعلق اس پر جو فرائض ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتا ہو اب اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے جس نے ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اس کے جو احکام ہیں اس کا جو فرمان ہے اسے وہ ادا کرنے والا ہو اس کے حقوق ادا کرنے والا ہو اس کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہو انسانوں کی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اس کے اپنے گھر کے جو لوگ ہیں اس کے اپنے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو ملنے جننے والے ہیں اور اس کے سماج کے جو لوگ ہیں سب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو یا اگر کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس سے کسی کو کم سے کم یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچتا ہو وہ یہ جانتا ہو کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا حقوق ہیں شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا حقوق ہیں مامو خالو اور پھوپا ہونے کی حیثیت سے کیا حقوق ہیں اور جب وہ بازار میں نکلتا ہو تو عام انسانوں کے متعلق اس کے کیا حقوق ہیں اور کوئی بھی اجنبی شخص اگر اس سے ملتا ہو تو اس کے متعلق کیا اس کے اوپر حقوق ہیں اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے وہ کس طرح لوگوں سے ملتا ہو کس طرح خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہو اور ایمانداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ وہ معاشرے میں زندگی گزارنے والا ہو وہ چاہے تاجر ہو چاہے وہ کسی کمپنی کا منیجر ہو چاہے وہ ایک عام انسان ہو وہ کچھ بھی ہو اسے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے اپنی ذات کے متعلق انسان کی کیا دمیداری ہے کہ انسان وہ چیزیں کھائے جو اس کی صحت کے لئے مفید ہیں اچھا کپڑا پہلیں اپنی وضاقتہ درست رکھیں اور کس طرح وہ اپنی شخصیت کو سوار سکتا ہے اپنی ذات کو بنا سکتا ہے اس کا وہ لحاظ رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ وہ گندہ سندہ بھرتا رہے اس کے کپڑے گندے ہوں اس کے بال بکھرے ہوں وہ گندی چیزیں کھا لیتا ہو ایسی چیزیں کھاتا ہو جو اس کی صحت کے متعلق نقصان دے ہیں اور کسی چیز کا وہ لحاظ نہ رکھتا ہو بیمار ہو جاتا ہو تو دوانہ لیتا ہو یوں ہی پڑا رہتا ہو اس کی اپنی ذات کے متعلق اس پر جو حقوق ہے وہ ادا نہ کرتا ہو تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ انسان ایک اچھا اور ذمہ دار انسان ہے اور مدرسوں میں انہی تین چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے بنیادی طور پر نمبر ایک انسانوں کے اچھا اور ذمہ دار انسان ہونے کی سب سے پہلی جو کڑی ہے وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچاننا ہے اس تعلق سے مدرسوں میں اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے ان کی تعلیمات کی پڑھائی ہوتی ہے ان کی تعلیمات دی جاتی ہے تاکہ انسان یہ جان سکے کہ اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ کیا ہے انسان کو پیدا کرنے والے کا کیا حکم ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مدرسوں میں دی جاتی ہے اور تیسری چیز جو قرآن اور حدیث سے ہم کو ملی ہے یعنی آخرت کہ ایک انسان مرنے کے بعد آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے مدرسوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور مدرسوں میں اس بات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہو معاملات کیسے ہو اور انسان اپنے گھر میں کیسے رہے اپنے محلے میں کیسے رہے اپنے گاؤں میں کیسے رہے اپنے سماج میں کیسے رہے مدرسوں میں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے مثلاً اگر کوئی تاجر ہے تو وہ جھوٹ نہ بودے وہ دھوکہ نہ دے غلط سامان نہ دے لوگوں سے معاملات میں صاف سترہ رہے اور سب سے اپنے معاملات کو درست رکھیں کہیں فراد نہ کریں اور تیسری چیز اپنی ذات کے متعلق تو مدرسوں میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اساز اکرام بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ کیا پہنے کس طرح رہے کیا کھائیں کیا پیئیں غلط چیزوں کے کھانے پر بچوں کو ٹوکا جاتا ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے اچھی چیزیں کھانے کی تلقین کی جاتی ہے ساب سترے کپڑے پہننے کی تلقین کی جاتی ہے بالوں کو سوارنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کی شخصیت سمرے گی اور کس چیزوں پر عمل کرنے سے ان کی شخصیت پروان چڑھے گی اور وہ بحیثیت انسان ہونے کے ایک اچھے انسان معاشرے میں بنیں گا مدرسوں کی تعلیم کا یہ خلاصہ ہے مدرسوں میں انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسہ اسی کا نام ہے کہ جہاں انسانوں کو سوار آ جائے ان کی شخصیت کو پروان چڑھایا جائے کلے ایک اچھا انسان بنایا گیا